ماشاءاللہ جی دیکھیں جی آپ یہ دھنیا ہے ماشاءاللہ لگا ہوا تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آل ہیں سب ٹک ٹاک الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو ہے دھنیا کے بارے میں تو دھنیا دوستو ایک سال میں دو ٹائم میں کاشت ہوتا ہے تین میں بھی ہوتا ہے جو بہترین اس کا ٹائم ایک سیزنل ہے ایک آپ آٹ آف سیزنل یعنی کہ جب سیزن اینڈ ہو رہا تھا جب بھی یہ کاشت ہو سکتا ہے تقریباً یہ پنجاب میں تین سیزن میں کاشت ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر باقی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن پنجاب کے اندر ایک تو یہ ستمبر میڈل ستمبر سے اور دوسرا جو اس کا ٹائم ہے وہ اکتوبر کے سٹارٹ سے ہے اور تیسرا جو اس کا ٹائم ہے وہ ہے جنوری اینڈ اور فروری کے سٹارٹ میں اور جو اس کے بعد والا ٹائم ہے وہ ہے گرمیوں کا جو لگتا ہے وہ آپ گندم کی کٹائی کے بعد فوراں لگا سکتے ہیں تو جو گندم کی کٹائی کے بعد لگتا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے سیزنل کاشت یہ میں نے لگایا ہے سیزن میں یعنی کہ جو سردیوں میں اوریجنل جو دھنیا ہے یہ سردیوں کا ہی ہے لیکن اب یہ پاکستان میں سارا سال ہی اویلیبل ہوتا ہے لیکن اس کا جو سیزنل ہے وہ ستمبر کے انڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورے اکتوبر میں اس کی بجائی ہوتی رہتی ہے اور لیکن جو دوسرا جو لگتا ہے وہ فروری اور جنوری کے انڈ میں اور فروری کے سٹارٹ میں اس کے بعد آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں گندم کی کٹائی تک جتنا آپ کا دل چاہے تو دوستو اس میں جو سیزنل ہے اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سیمپل زمین تیار کرنی ہے زمین جب آپ نے تیار کر لینی ہے تو اس میں جو سیڈ آپ کا استعمال ہوگا ہاف ایکڑ میں آپ چودہ سے پندرہ کیجی اور ایکڑ کے لیے پچیس سے تیس کیجی اور ایک ڈی ای پی اس سے زیادہ بھی آپ کھاڈ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے برحل ایک ڈی ای پی ڈالی اور یہ میں نے پچیس کیجی کا سیڈ ڈالا ہوا اس کیت میں جو آپ دیکھتے ہیں تو دوستو میں اس کو دو طریقے سے لگاتا ہوں لیکن اس طرح میں نے اس کو سیمپل طریقے سے لگایا دوسرا جو ہے وہ طریقہ وہ آلوم والی کھیلیں جو بناتے ہیں اس میں بھی لگ سکتا ہے آپ اس میں چوبہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ چھٹا کر کے اسی طرح اس کو کھیلیں لگا دیں تو وہ بھی آپ کا جلدی تیار ہو جائے گا لیکن جو دوسرا میں نے یہ سیمپل یوز کیا ہے یہ اچھی زمین تیار کرنے کے بعد میں نے دوستو اس میں چھٹا کرنے کے بعد میں نے تین انچ یا چار انچ جو ہے سیمپل ٹریکٹر کے پیچھے ہلیں اور سواگہ دونوں کھٹے اس کے اوپر میں نے یعنی کہ چلایا اور کچھ نہیں کیا اس کے کرنے کے بعد دوستو اس میں ایک جڑی بوٹیوں کا کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پانی لگانے سے پہلے آپ ڈول گولڈ اور پیندی منتھلین کی مکس سپریے کریں اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو اس طرح کریں کہ جب آپ پانی لگا لیں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ڈول گولڈ کی سپریے کریں انشاءاللہ گند جو ہے وہ نہیں اگے گا اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل دنیا ہی دنیا ہے گند کا پتہ بھی نہیں ہے یعنی کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بلکل اس سے یہ بلکل پاک ہے تو دوستو آپ نے جب پہلا پانی لگانے کے بعد ڈول گولڈ کی سپریے کر دینی ہے یہ انشاءاللہ سات سے آٹھ دن یا دس دن کے اندر اس کا اگاؤ ہو جائے گا اگاؤ ہونے کے بعد آپ اس کو جب یہ پانی کی طلب ہو تو آپ دے سکتے ہیں اور یہ پینتیس سے چالیس دن کے اندر تیار ہو جاتا ہے ابھی جو ہے ریٹ بلکل کم ہے یعنی کہ سو یا ڈیٹھ سو پہ یہ فائیو کیجی جا رہا ہے تو پھر بھی اس کی چار سے پانچ کٹائیں ہوں گی انشاءاللہ تو یہ گندم سے بہتر رہے گا لیکن دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ دیکھیں آپ فصل دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فصل ہے تو دوستو اس کو لگانے کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا جو اس کا کرنا ہے تو باقی میں سیڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ دو کٹائیں کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں آپ اس کا سیڈ بھی خود تیار کر سکتے ہیں سیڈ ہے یعنی کہ جیسے رانی بولتے ہیں یا کسی کا گھر کا بنا ہوا گا میں نے ایک شاہب سے لیا تھا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا سیڈ ہے لیکن اس سال میں انشاءاللہ خود اس کو کٹائیں کرنے کے بعد اس کا سیڈ بناوں گا تو آپ بھی کوشش کریں اپنا خیال رکھیں تو دھنیے کے بارے میں اتنی سی ویڈیو سی مگیر مگر اگر کچھ مزید انفرمیشن لینا چاہے تو کمنٹس کر سکتے ہیں نیچے میں انشاءاللہ حاضر ہوں تو آج کی بات اتنی تھی سی تھی دھنیے کے بارے میں تو چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ اگریکلچر سے متعلق کی ویڈیو ہوتی ہیں میری زیادہ تر تو انشاءاللہ جو بھی فصل میں لگاؤں گا آپ سے اس کو شیئر بھی کروں گا اس کے بارے میں جتنا ہو سکا اس کا آپ کو بتاؤں گا بھی اور جو میں سے نہیں ہوتا وہ آپ مجھے بتائیں جو جانتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم جی یہ دیکھیں جہاں تک آپ کا آپ کے نظر جائے گی دھنیا ماشاءاللہ بہترین تو دوستو انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم اس کی کٹائی شروع کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے گا اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ اللہ بہترین